موسیقی کوئی آفیس جا رہا تھا راستے میں ٹرک نے مارا وہ نکل گیا کوئی آفیس سے واپسی پہ مر گیا ابھی میں ایک صاحب کی عیادت کے لیے گیا اچھے بھلے صاحب تھے ان کے تین چار گولیاں لگیں جسم میں بستر پہ پڑے ہوئے میں نے کہا یہ گولیوں کا آپ سے کیا تعلق پتہ یہ چلا کہ پولس والے ڈاکو گولی مار رہے تھے لگ ان کے گئی ہے بھائی اب دیکھو کہاں سے گولی کس کے لیے چلی تھی اور لگی کس کو پولس والے بھی شرمیندہ تھے وہ کہنے جب پولس والے مجھے اٹھا کے دیکھا یہ تو وہ بندہ ہی نہیں ہے پولس والوں نے جب اٹھا کے دیکھا یہ تو وہ بندہ ہے ہی نہیں جس کو مار رہے تھے تو شکر ہے پولس والے پہشان گئے ورنہ وہ پوری سر میں گولیاں اتار دیتے اللہ کا بڑا فضل ہو گیا تو موت کا کوئی پتہ ہے اب وہ بچارہ بوڈی بیلڈنگ بھی کرتا ہو اگر روزانہ کولیسٹرول لیول چیک کرتا ہو بلڈ پریشر چیک کرتا ہو کہ میں کم از کم نووے سال دندہ رہوں گا اتنی چیکنگ کہاں سے کرے گا کہ پولس کی موبائل جب بھی جائے ہے بھائی تو وہاں سے بھاگ جائے کہ کہیں ایسا نہ ڈھاکو گولی لگے چلے اور مجھے لگ جائے اگر اتنی احتیاط کرے گا تو زندہ کیسے رہے گا وہ تو ٹینشن سے مر جائے گا ہر وقت احتیاط کو کہ ٹرک نہ مجھے مار کے چلا جائے تو پھر جہاں سے ٹرک آئے گا وہ اسے دیکھ کے نگل جائے گا سڑک پہ آئے گا ہی نہیں گاڑی نہ مار کے چلی جائے پیدل سفر کرے گا پھر یہ ڈر ہوگا کہ پیدل بھی کوئی گھٹر کا ڈھکن نہ کھلا ہوا وہ رات کے وقت اتنی ٹینشن ہے کہ ایسا آدمی برین ہیمریج سے ویسے ہی مر جائے گا تو اس سے بہتر ہے کہ جس چیز سے بچنا ممکن نہیں ہے تو اس کے لئے تیاری کر لو بھائی کیا خیال ہے تیاری کر لو یار مرنا تو ہے پتہ نہیں کیسے مریں گے تو اچھا مر جائیں مریں تو امتحان میں کامیاب ہو کے جائیں اس لئے ایسا آدمی ہسی خوشی زندگی گزارتا ہے بھئی موت کی تیاری ہے پہلے سے جیسے ہمارے حضرت اشار پڑھا کرتے تھے اتنے بڑھاپے میں خوش تھے کہ اب موت آنے والی ہے اس پہ خوش ہوتے تھے ہم بڑھاپے میں پریشان ہوتے ہیں یار مرنے والا ہوں وہ خوش ہوتے تھے کہ بھئی اللہ نے اچھی زندگی گزار دی اب تو بس اللہ کے قریب جانے کا وقت آگیا ہے اشار پڑھتے تھے خوشی سے اور حضرت اس چکر میں دنیا سے جاتے ہی نہیں تھے کیونکہ جب خوش ہوتے تھے صحت اور اچھی ہو جاتی تھی بیماری نہیں ہوتے تھے حالیٰ کہ حضرت موت کے لیے تیارت ہے حضرت فرماتے تھے 63 سال کے بعد مجھے اب زندہ رہتے ہوئے شرم آتی ہے 63 سال میں نبی دنیا سے چلے گا میں ابھی تک ہوں تو شرما شرما کے بھی ماشاءاللہ 80 سال حضرت نے نکال لیے اس لئے کہ خوش رہتے تھے نا تو دنیا کا بھی فائدہ دین کا بھی فائدہ اللہ تعالیٰ ہمیں مقصد حیات کو پہچاننے کی توفیق نسی فرمائے